مرحمن الرحیم السلام علیکم ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں سیلڈ کی جہاں پر بریانی پلاو کورما بن رہا ہوتا ہے کباب بن رہے ہوتا ہے وہاں سیلڈ کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو آج میں مکرونی سیلڈ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں سٹارٹ کرتے ہیں اس کیلئے میں نے لیا ہے ایک کپ مکرونی بھی ہے یہ چھوٹی سائز کے لیے ہے سیلڈ کے لیے میں چھوٹے سائز کی لیتی ہوں سیب یہ ہے گاجر لی ہے کیا کہ اس کے انگریڈین سے تو چلے سب سے پہلے مکرونی کو بوائل کرتے ہیں پانی بوائل ہو رہا ہے اس میں تھوڑا سا میں ایک ٹیبل سپون کی قریب آئل مکس کروں گی تاکہ جب ہم مکرونی ڈالیں تو آپ اس میں چپکے نہیں یہ ایک کپ مکرونی میں نے ڈال دی اور اب اس کو بوائل کرتے ہیں ساتھ میں اس میں تھوڑا سا نمک ڈالوں گی یہ ہاف ٹی سپون میں نے ڈال دیا اب اس کو بوائل کرتے ہیں پھر آپ کو نیکس ٹیپ دکھاتی ہوں مکرونی کو چیک کرتے ہیں مکرونی جب آپ بنائیں تو ضرور نیچے سے ہلاتے رہیے گا تاکہ جیسے چاول بناتے ہیں پکتے وہ ان کو ہلاتے ہیں تاکہ ایک جیسے وہ پھولیں تو ایسے ہی مکرونی کا بھی ہے اس کو ہلاتے رہیں تاکہ یہ نیچے لگ نہیں جائیں تو مکرونی ہماری گل چکی ہے اس کو پانی ڈینڈ کرتی ہوں یہ دیکھیں اس کا پانی ڈینڈ کر لیا اس کو تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا ہونے رکھوں گی اتنی دیر میں اپنی میں ویشٹیبلز ریڈی کر لوں ان کی کٹنگ چاپنگ کر لوں چلے جب اسی جیسے اسمبلی کرتے ہیں یہ دیکھیں مکرونی کو بہت تھنڈا کر لیں بہت گرم نہ ہو کیونکہ گرم ہوگا تو اس میں جو ویشٹیبلز جائیں گی وہ خراب ہو جائیں گی تو یہ اس میں ڈالیں ہس بے ضرورت اور بندگو بھی بندگو بھی میں نے ڈال دی اس میں اور ساتھ میں میں ڈالوں اس میں شملہ میرش کٹ ہوئی ہے یہ ڈال دی آپ ہس بے ضرورت جتنا سیلٹ بنانا چاہیں یہ سیب میں نے کٹا ہوا ہے یہ ڈال دیا اس سے بہت مزے کا سیلٹ کا ایک پیس بچ گیا ہے ایک پیس بچ گیا ہے اس کا یہ بھی کٹ لوں ساتھ میں میرے پاس کورن آپ کے پاس جو چیزیں اویلیبل ہیں وہ اس کا سیلٹ بنائیے اور پہلے سے تیاری کر کے رکھ لیجئے ہر چیز کی پھر سیلٹ بنانا شروع کیجئے تو جھٹ بٹ بن جائے گا اب اس کو میں تھوڑا سا مکس کروں گی اچھے سے مکس کرلوں پھر آپ کو نیکس ٹیپ دکھاتی ہوں مکس کرنے سے پہلے اس کے اوپر ہزبے ضائع کا آپ نے نمک ڈالنا ہے ہاف ٹی سپون کے قریب اس کے اوپر نمک ڈال دیں اور ساتھ میں کالی میرش ڈال دیں تو چلیں ان سب کو میں مکس کرتی ہوں نمک اور کالی میرش کے ساتھ اس کو سارے سیلٹ کو میں مکس کرتی ہوں پھر اگلا سیلٹ دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ ہمارا مکرونی سیلٹ ریڈی ہو گیا ہے اس کے اوپر ٹھوسی ٹیماتر ڈالیے اس کو ایسے ہی آپ نے رکھنا ہے جب داپتوں میں پارٹیز میں سٹکہ کباب یا اس طرح کی کوئی چیز بنتی ہے کورما بریانی تو اس طرح کے سیلٹ بہت اچھے لگتے ہیں اور ساتھ میں آپ اس میں تھوڑے سے پدینے کپتے بھی ڈال سکتے ہیں کلر ایڈ کیجئے خوبصورتی کے لئے بھی اور ذائقے کے لئے بھی پدینہ بہت اچھا لگتا ہے اس میں چھوٹا کر کے ڈال دیجئے جس طرح آپ کا دل چاہتا ہے ٹھیک ہے ایک سیلٹ تو یہ ریڈی ہوگا اگلا دیکھئے اب دوسری سیلٹ کے لئے میرے پاس ایک عدد سیب ہے اس کو میں قدوکش کرنے لگی ہوں ٹھیک یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے سیب کے چھلکے نہیں اتارے چھلکے کے ساتھ ہی اس کو کرش کر رہی ہوں آگے آپ کے مرضی ہے آپ نے اس کا چھلکہ اتارنا ہے یا نہیں اتارنا یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اب سیب کے ساتھ ہی یہ قدوکش کی ہوئی یہ بندگو بھی ہے باریک جتنی باریک ہوگی اتنے ہی مرضی کا آپ کا سیلٹ بنے گا ساتھ ہی یہ گاجر بھی اس کے ساتھ ہی جا رہی ہے گاجر بھی ڈال دی سیب گاجر اور بندگو بھی یہ اس کے اندر ڈال دیا ساتھ ہی اس میں اپنے حسبے ذائقہ کشمش ڈال دیجئے اب یہاں پہ میں نے دوسرا بہول لیا ہے اور اس میں میں ڈالنے لگی ہوں کورٹر کپ کے قریب دہی ڈال دیں چلیں یہ دہی چلا گے اس میں ساتھ ہی اس میں اتنی ہی مقدار میں میونس ڈال رہی ہے کورٹر کپ کے قریب یا حسبے ذائقہ جتنی آپ نے ڈالنی ہے تھوڑی سی کالی میرچ زیادہ نہیں بس کورٹر ٹی سپون کے قریب اس میں کالی میرچ ڈال دیجئے ساتھ میں تھوڑا سا کورٹر ٹی سپون کے قریب نمک ڈال دیجئے اور دو ٹی سپون یا ایک ٹی بل سپون آپ اس میں چینی ڈال دیں یا حسبے ذائقہ جتنا آپ کو اس کا میٹھ اپسن ہے اور اس میں تھوڑی سی سفید میرچ آپ کے پاس ہے تو ڈال دیں نہیں یہ تقریباً کورٹر ٹی سپون کے قریب یہ ڈال دوں گی اس کا بہت اچھا ذائقہ آتا ہے آپ کے پاس ہے تو ڈال یہ نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں یہ سارا اس کے اوپر میں نے ڈال دیا ڈال کے مکس کریں پھر آپ کو نیکس ٹیپ دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ آج کا ہمارا دوسرا سیلیڈ بھی ریڈی ہو گیا ہے اتنا مہنگا مہنگا لے کے ہم لوگ کھاتے ہیں اور مقدار میں ایک چمچ بھی نہیں ہوتا تو گھر میں بنائیے اور سب فیملی کے ساتھ بیٹھ کے انجائے کیجئے تو امید ہے کہ آپ کو آج کیجئے میری ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی فین این فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا کیوبز میں کٹ کے بوائل کروں گی اور مٹر بھی بوائل کروں گی آگے کیا کرنا ہے پھر آپ کو دکھاتی ہوں سبزیاں بھی کٹ چکی ہیں اچھا یہ آلو جو ہیں آلو اور گاجر کو آپ موٹے کیوبز میں بھی کٹ سکتے ہیں ریسٹورنٹ سٹائل یہ سائلڈ ہے تو جب ہم لوگ ریسٹورنٹس پہ کھاتے ہیں تو وہاں پہ یہ موٹے ہوتے ہیں لیکن مجھے موٹے نہیں پسند میں نے بھاری کٹے ہیں اور گاجر کو بھی میں نے بھاری کٹا ہے اب ان دونوں کو بھی میں بوائل کروں گی چلی جی ہماری سبزیاں ریڈی ہو گئی ہیں گاجر بھی اُبل گئی مٹر بھی اُبل گئی یہ پٹیٹو سائلڈ ہے تو اس کے لئے اگر آپ اس میں کھیرٹ مٹر پیاز ڈالنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے لیکن ہر سائلڈ میں کھیرٹ مٹر پیاز نہیں ہوتا اس لئے آج میں صرف یہ انگریڈنٹس کے ساتھ سائلڈ بنانے لگی ہوں چلیں اب اس میں ڈالتے ہیں ہاف کپ کے قریب میونیز ڈالتی ہوں میونیز اس میں چلی گئی ہاف کپ کے قریب میونیز ہے اور ساتھ میں اس میں اچھا ہی آپ کے مرضی ہے آپ نے اس میں کریم ڈالنی ہے تو کورٹر کپ اس میں کریم ڈال دیجئے میں اس میں ڈالنے لگی ہوں دہی تقریباً تین ٹیبل سپون اس میں دہی جلا گیا آپ ٹوٹلی آپ کی چورے سے آپ اس میں کیا ڈالنا ہے ساتھ میں اس میں حسب زائے کا نمک جائے گا نمک آپ کورٹر ٹی سپون یا ہاف ٹی سپون ڈال لیجئے اس میں میں ڈال رہی ہوں سبزیاں بوائل کرتے ہوئے میں اس میں نمک نہیں ڈالا کالی میرج اس میں چلی گئی اب اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں اور آلو کو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ پورا آلو آپ نے اُبال لیا ہے آلو کو آپ نے ٹیسٹ میں فرق ہوتا ہے اُبلے ہوئے اس طرح ثابت آلو میں اور یہ پیس کر کے چلیجئے ہماری ڈریسنگ ریڈی ہو گئی ہے میونیز ہاف کپ ڈالی کورٹر کپ دہی یا پھر کریم ڈال سکتے ہیں نمک اور کالی میرج حسب زائقہ میں نے تقریباً ہاف آف ٹی سپون ڈالی ہے اس میں ڈال دیجئے مطر یہ جو ٹکہ کباب اور اس طرح کے روز چیزوں کے ساتھ یہ سائلٹ بہت مزے کا لگتا ہے اور سبزیاں بلکل آپ کی ٹھنڈی ہونی شاہی ہیں وائل کر کے ان کو پہلے ٹھنڈا کر لیں اور پھر مکس کر لیں اور یہ بہت زیادہ رنی نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کا بس اتنا ہوتا ہے کہ بس ہلکی سی یہ کوٹنگ ہوئی ہو اس میں بہت زیادہ آپ نے نہیں ڈالا یہ دیکھیں چلے آپ کو پھر اب اس کو اسیمبل کر کے دکھاتی ہوں اس کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے آپ نے اپنے مہمانوں کو پیش کیسے کرنا ہے اگر آپ فیرہ ٹماٹر پیاز اس میں ڈالنا چاہیں تو وہ آپ کی اپنی چائز ہے میرے پاس سیلیڈ لیوز ہیں اس کو میں نے دھو کے اچھی طریقے سے خوش کر لیا ہے تو اب میں پلیٹ میں یہ رکھوں گی ڈیکوریشن آپ اپنی مرضی سے باؤل آپ اپنی مرضی سے لیجئے جیسا آپ کو چاہیے پیسہ آپ لیں اور اس کو اچھے طریقے سے سجا لیں مہمانوں کو پیش کریں فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ آپ شیئر کریں اور جو لوگ اگر آپ بھول چکے ہیں تو آپ کو یاد دیا دوں کہ پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کریں اور فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بڈن کو کلک کرنا بلکل مت بھولئے گا اس سے آپ کو ہر نئی ریسپی کا نوٹفکیشن ملتا ہے چلیئے دیکھئے یہ اس میں میں نے ڈال دیا سیلڈ اب اس کے ساتھ آگے اس کو اور کیا مزید کریں یہ بہت مزے کا سیلڈ ہے آپ یقین کہ یہ ضرور بنائیے گا اور پھر کمنٹ باکس بھی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی اب ایک ادت انڈا ہے اس کو میں کاٹ کے اس کے اوپس جانے لگی ہوں تو یہ میرے پاس اوبلا ہوا انڈا ہے اس کے کیوبز کاٹ کے ڈالنا چاہیں تو ویسے کاٹ میں کاٹ کے کر رکھ لیں ڈال دیں اس کے اندر مکس کر دیں لیکن پھر اس دردی جو ہے نا وہ مکس ہو جاتی ہے اس لیے اس کو ایسے ہی یہ اس کا لازم جوز ہے اگر آپ پارٹیز کے لیے بنا رہے ہیں اگر گھر کے لیے بنا رہے ہیں تو بے شک آپ اس کو امیٹ کر سکتے ہیں آپ کو اس کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن اگر آپ پارٹیز کے لیے بنا رہے ہیں تو پھر یہ ضرور رکھئے گا اس کے اوپر تھوڑا سا کالی میرچ نالیے اور ساتھ میں اس کے اوپر پتے سجا دیجئے تو یہ دیکھئے آج کی یہ میرا مزیدار سا پٹیٹو سیلیڈ ریڈی ہو گیا ہے امید ہے کہ آپ کو آج کے یہ تینوں سیلیڈ پسند آئے ہوں گے پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں ایسی ایک نئی اور مزیدار ریسپے کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ